بسم اللہ الرحمن الرحیم جرالِ خدا میں ربار دواں ہے کرو قدمتِ زہروں کی خدا را کرو قدمتِ زہروں کی خدا را تو زینب کریں پاہ بیڑا تمہارا تمنا ہے دل کی ہماری یہ بی بی تمنا ہے دل کی ہماری یہ بی بی میاسر زیارتِ او قرب و بلا کی میاسر زیارتِ او قرب و بلا کی جو آنکھوں سے دیکھیں گے غازی کا رازہ تو سجدے کریں گے شکرانے کے چودہ موسیقی پچیٹو جی موسیقی 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 اسلام علیکم میں کاروانی تمنی زیند سلام اللہ علیہ سے چابت اور میرے سال آرہے سید پرویز ابباس جو بہت اچھے خطیب ہے شاعر ہے اور نظامت بھی بہت اچھی طریقے سے کرتے ہیں ان کے انداز بہت ہی لا جواب ہے جہاں مجموعہ میں چار چھے لوگ ہو تو وہاں جب یہ مخاطب کرتے ہیں تو سو دو سو چار سو آدمی تو یوں ہی جمع ہو جاتے ہیں یہ شہزادی نے جو ظاہرین اور شہزادی کے علال کا جو ذکر کرتے ہیں اس سے ان کو اتنی عزت ملی ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنا پرشم رہ رہتے ہیں یہ ہم سب خوش نصیب ہے کہ وہ ہم اس ساتھ وہ ہے اور ہم ان کے ساتھ ہے ہمارے مولانا شبر رضا صاحب جو اس دنیا سے سلے گئے ہیں انہوں نے جانے سے پہلے کاروان کے لئے کچھ بن لکھے ہیں تو دو چار آپ کے سامنے بہت بتا دوں میں تمنا زینب کا کاروان ہے یہ جو راہ خدا میں روان و دوان ہیں تو اور ہمارے ایک شبیر جو پرواز ہے انہوں نے بھی اپنا کلام لکھا ہے کاروانِ تمنا زینب ہے یہ کاروان یہ بنا کربلا کے لئے کومینو آؤ اس میں چلو کربلا جا رہا ہے یہ کربل شفا کے لئے تو ہمارے شبر رضا صاحب کے اور بھی کچھ ہے اور سمیں بڑا ہمارے کو افسوسی اس بات کا ہے کہ ہمارے بیچ ایک بہت ہی بڑی شخصیت سید میر اسکر علی موسیوی صاحب جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں جو ہمارے بیچ نہیں ہیں لیکن ان کی یادیں ہمیشہ ہمارے خافلے کے ساتھ رہے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہیدرابان نہیں بلکہ ہندوستان میں کئی جگہ پر ان کی یاد لوگوں کے دلوں میں ہیں کیونکہ وہ ہمارے پریز بھائے بہت ہمارے پریز بھائے کہتے ہیں اور ہم سب کہتے ہیں کہ وہ ایسے تھے جو ایسا بولتے تھے وہ عمل کے ساتھ کرتے تھے اور ہم ان کی کمی شدت سے محسوس کر رہے ہیں ہمیشہ وہ ہمارے ساتھ تھے لیکن انشاءاللہ ہم دعا گو ہے کہ پروردگار ان کو جنت میں علی مخام مطا کریں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں والسلام اللہ علیہ وآلہ قوات اللہ علیہ العظیم عوض باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حضرات اور بے شک تمام مومین مومنات یہ جو قافلہ آج زیارتوں کے لئے روانہ ہو رہا ہے اس کا ایک اندہ سا خاتم سید پرویز عباس ریزوی اور ہمارے اس قافلے کے روح رمع سید مہدی حسن ریزوی صاحب اور جاوید بھائی انشاءاللہ یہ قافلہ حیدر آباس سے پہلے انشاءاللہ آج روانہ ہوگا پہلے نجف نجف کے بعد انشاءاللہ کازمین کازمین سے پھر کربلا کربلا سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ پہلے قم قم کے بعد مشد ہوتے ہوئے پھر اپنی بافتی کرے گا اس میں انشاءاللہ جو زیارتیں ہیں وہ وہ زیارتیں ہیں کہ کوئی بھی ایسی زیارت نہیں ہے جس سے ہماری کوشش ہی رہتی ہے کہ زائرین کی کوئی بھی زیارت نہ چھوٹے الحمدللہ ہم اربعین میں بھی گئے تھے اربعین میں بھی صرف مدائن کے علاوہ چوکہ ایسی وہ سخمہ صرفیات ہوتی ہے اور ٹرافیک کا وہ نظام ہوتا ہے مدائن کے علاوہ اپنے قافلے نے یہ کارمانہ تمنا جناب زینب کوئی ایسا زائرین زائر نہیں تاکہ اربعین کے زمانے میں بھی ان کی کوئی زیارت چھوٹی ہو اپنا مقصد ہے کہ سارے 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 کے سارے زیارت کروانا اور انشاءاللہ اپنا مقصد ہے کہ زائرین کی خدمت کرنا ایک چھوٹا سا جملہ اپنے لئے ہے اکثر ہمیں کہا کرتے ہیں کہ اپنا نظریہ یہ ہے کہ زائرین کی جوتی ہمارا سر اس لئے کہ زائرین کی وہ عظمت ہے معصومین علیہ السلام کے اور ان کا شکریہ پروردگار کا علاقہ لوگ شکریہ اہل وید علیہ السلام کا علاقہ لوگ شکریہ کہ یہ موقع ہمیں فراہم فرامائے تاکہ ہم زائرین کی خدمت کر پا رہے ہیں اور انشاءاللہ زائرین میں ہمارا مدائن جو مین ہوتا ہے مدائن بہت سی زائرین نہیں ہوتی بہت سی قافل مدائن نہیں لے جاتے ہیں مدائن چشمہ امام حسن کوئی ایسی زائرین جناب رشید حجری جو نہیں زائرین تھے لوگ نہیں جاتے ہیں رشید حجری شریفہ بنت حسن یعنی اپنا ارادہ یہی ہے کہ اپنا میشن بھی یہی ہے کہ کوئی ایسی زائرین جو ہے اسے زائرین کی چھوٹی نہیں چاہیے ماشاءاللہ سے ہم لوگ تیس جا رہے ہیں پہلے بھی آپ کتنے خافلے رہے ہیں پہلے اس کے پہلے اربین میں ہمارے پاس سکسٹی فائیو لوگ تھے پینسٹھ لوگ تھے یہ ہمارا تیسرا قافلہ ہے کاروانے تمامنا جنزدن انشاءاللہ حیدر آبی قریب دس لوگ ہیں اور بیس لوگ ہمارے ویشت بنگل کلکتہ کے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ زائرین آئے تاکہ ان کی جوتی ہمارا اثر ہو اور ان کو مولا کی بارگاہ ہمیں لے جائیں ان کی زیارتیں کرائیں تاکہ ہماری شہزادی بھی ہم سے خوشنود و راضی ہو جائے تو اس کے لئے آپ سے کیا کہتا ہے دیکھیں ہمارا مقصد یہی ہے ہمارے جعوید بھائی سامنے ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ زائرین سے جو بھی امام آنٹ لے اتن ہی امام آنٹ کا اعلان کرتے ہیں کہ جس میں زائرین کی زیارت ہو جائے اس لئے کہ فیصب اللہ کرنے کا ارادہ ہے یہ بھی ہمارے جعوید بھائی بھی ذریعہ ماش سے میڈیکل سے جڑے ہوئے ہیں ہم بھی میڈیکل سے جڑے ہوئے ہیں شہزادی نے دودھ روٹی بلکہ دال روٹی نہیں بلکہ دودھ روٹی کا انتظام کر رکھا ہے اپنے سرویس کے ذریعے دودھ روٹی دودھ روٹی جو ہم کہتے ہیں لہذا وہاں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک روپیہ بھی ظاہرین کی پیسے کو کمانا ہمارے لیے ہم دونوں کے لیے حرام ہے تو اتن ہی امام آنٹ ہم لوگے اعلان کرتے ہیں کہ جس میں ظاہرین کی اتمنان کے ساتھ ساری زیارتیں ہو جائیں اکلے خافلے میں ظاہرین جانا چاہا رہے ہیں تو کانٹٹ کیسا کرنا ہے انشاءاللہ کاروان کا جو ہے آپ کے ذریعے آپ کے ذریعے بھی انشاءاللہ اکثر آپ نیوز کے ذریعے اس کے اعلان کرتے رہتے ہیں آپ پوشٹر لگ جاتے ہیں ہمارے یہاں پر ہمارے جعوید بھائی ہیں ہیدر آباد میں یہ حقیرت سید پریویز باسریزوی بلیاوی کولکتہ میں موجود ہیں انشاءاللہ ہمارا نمبر سب کے پاس موجود ہے اور پوشٹر کے ذریعے بھی اعلانات کیے جاتے ہیں جب اشتہارات نکلتے ہیں زیارات کے لئے تو اس میں سارے نمبر موجود رہتے ہیں کب نکلے گا آپ کا کتا خاکلہ ہے کسی پبلی ہے تیس لوگ ہیں تھٹی لوگ دس ہیدر آباد اب بیس کلگٹا کے پشٹ منگال انشاءاللہ بائیس دن کا سفر ہے اربعین میں